دوستو آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر پانچ ٹیم کی نمازیں فرض کی ہیں اور کچھ لوگ پانچ ٹیم کی نمازوں کو ان کے ٹائم پر ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نمازیں صحیح ادا نہیں ہوتی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں صحابہ اکرام نے ارز کیا حضور وہ کون ہیں آپ نے فرمایا وہ نماز چورانے والے ہیں ارز کیا گیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے آپ نے فرمایا وہ رکو اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے یعنی رکو اور سجدے کو اچھے طریقے سے نہیں کریں گے فرمان نبوی ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پہنچا جائے گا اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو فرمان نبوی ہیں بندے کے نیے دو رکعات نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں گا موسیقا 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 موسیقا